سلطنت کی حکمرانی کرتے ہوئے آپ ٹیم نیوزیلینڈ لے کر گئے اور وہاں پر لو سکورنگ ونڈے میچز آپ جیتے ہیں نیوزیلینڈ سے آپ نے وہاں پر ٹیس سیریز جیتی لیکن تیسرے ٹیس میچ میں آپ آر گئے بلکل آرے اور تین سو رن کا ٹارگٹ رکھا ہے تین سو سے بھی زیادہ تھا تری فیفٹی تھا شاید اور وہ ہم میچ آرے مجھے بڑا خصوص ہے اس کا اس لیے کہ ہم نے پانچ آؤٹ کر لیے تھے ان کے بہت جلدی اور اس کے بعد جو بالنگ ہوئی وہ اچھی نہیں ہوئی آپ اچھی نہیں کروارے تھے یا بالر اچھی نہیں کروارے تھے دیکھیں بالنگ میں نے تو نہیں کرنی تھی بالر کا انتخاب تو آپ نے دیکھیں آپ کوئیسٹن کر رہے ہیں کوئیسٹن آپ نے کرنے تھے سوال جو آپ میں نے دینے ہیں تو جو کام آپ کا ہے وہ آپ کر رہے ہیں جو میرا تھا وہ میں نے کرنا تھا تو آپ کپتان تھے آپ بالر چینج کرتا رہا ہوں میں نے اس میں عطا سے کوشش کی اور نون ریگلر بولر بھی کروانے کی کوشش کی مگر جو ہمارے ٹاپ بولر تھے جو آؤٹ کر رہے تھے انہوں نہیں کرنے تھے کیونکہ ریورس سوئنگ تو انہوں نے کرنی تھی میں یا آپ تو کر نہیں سکتے تھے بیٹنگ تو کر سکتے تھے ہم مگر بیسکلی آؤٹ تو انہوں نہیں کرنے تھے جو جنون ہمارے فاس بولر تھے انفرشنیٹلی وہ بولنگ اچھی نہیں ہوئی میں خود کہتا ہوں کہ وہ شارڈ پیچ بولنگ ہوتی رہی اس کے بعد اور وہ ہم میں اچھا ہے تو ساؤت افریقہ میں بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوا اور ہم نے بڑی کہانیاں بھی سنی اور فائنل میں ہم نے سنا کہ آپ اندر ٹاوس کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور سنا کہ آپ کو کلام پاک پہ ہاتھ رکھ کے یہ بولوایا گیا کہ جی آپ نے سب سے مشورہ کر کے فیصلہ کرنا ہے لیکن آپ نے اندر جا کے فیصلہ کر لیا کہ آپ پہلے بیٹنگ کریں گے دیکھیں اصل میں بات پتا کہ ہم لوگ اس سیریز کو اگر آپ دیکھیں تو ہم چھے میں سے پانچ میر جیتے تھے ہم سب کو ہرایا ہوا تھا اب چونکہ میں جیتا ہوا آرہا تھا جتنی سیریز ہوئی تھی میں جیتنا شروع ہو گیا تھا اب کچھ لوگوں کو پرابلم یہ تھی کہ یہ جیتنا شروع ہو گیا ہے اب کاؤنٹر کیسے کریں کونسی نئی چیز لائیں کہ باہر نکالا جائے پھر اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کیونکہ ان کی سیاست کا میں حصہ نہیں رہا تھا تو آپ کے ساتھ کون تھا سلی ملک صاحب آپ تو کپتان تھے ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر تھے تو آپ کے پاس اکرم رضا کے علاوہ اور کون تھا میں نے کبھی گروپ بنایا ہی نہیں تھا جی میں تو میرا تو رشتہ دار بیچ میں تھا جیاز میرا ہمزلف ہے تو خوش فہمی تھی آپ کو یا بھروسہ بہت تھا اپنے اوپر خوش فہمی نہیں دیکھیں جی جب آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں نا کبھی بھی زندگی میں تو آپ لوگوں کو سہارے نہیں لیتے یہ سہارے کمزور لوگ لیتے ہیں سہارے تو تھے آپ کے ڈبلیوز آپ کے سہارے تھے اور اگر وہ بالنگ نہیں کرتے تو سہارے ایز ایز ای پروفیشنل تھے میرے ساتھ اپنی پرفارمس کرتے تھے آپ کو پتا ہے کہ جب میں ٹیم میں کپتان بنا تھا تو جب مجھے کپتانی گئی تو یہ دونوں میرے ساتھ نہیں بھولتے تھے میں نے یہ دو دفعہ میں نے سنایا بھی ہوا جب میں ان کو بالنگ دینے جاتا تھا تو آپ کو بتا ہے میں نے ان سے کام کیسے لیا تھا آپ نے یہ سٹوری سنی ہوئی ہے کے نہیں میں نے ایک دو دفعہ لوگوں کو بتایا بھی ہے میں جب میں جب بالنگ کروانے وسیم کو دینے جاتا تھا بال تو یہ بال میں اسے چھیندتا تھا یوں کر کے ویز کیونکہ بول نہیں رہا تھا نا Jacob غصہ تھا ان کو کہ میں کپتان بن گیا ہوں اور کپتانی دونوں وکار اور وہ چاہ رہے تھے تو یہ دونوں مجھ سے نہیں بول رہے تھے آپ یہ سوچیں کہ یہ دونوں مجھ سے نہیں بول رہے تھے پھر بھی سیریز جیتے تھے یہ میرے سے بول چھیند کے وسیم جا رہا ہوتا تھا تو میں ساتھ جا رہا ہوتا تھا ویز کے میرے سے ویز بات نہیں کہا رہا تو میں اس کو ویز کو کہتا تھا ویز دیکھ تو دنیا کا نمبر ون بولر ہے یہ میں قلعہ بول رہا ہوں اس کے ساتھ جا رہا ہوں ویاز غصے میں جائے جا رہا ہوں رن اپ پہ تو میں نے کہا یہ تو دنیا کا نمبر ون بولر ہے تو آؤٹ کرے گا نہیں آؤٹ کرے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تیری اپنی ریپوٹیشن ہے ادھر سے وقار پانچ آؤٹ کرے گا یہ دیکھ لے یہ کہہ کے میں اس کو چلا جاتا تھا ادھر جب وقار کے پاس جاتا تھا وقار کو پوچھ لیجئے گا ان کو وہ بھی وقار بھی یوں بول چھینتا تھا غصے میں اس کو بھی غصہ تھا وہ بھی یوں جا رہا ہوتا تھا اس کو بھی میں یہی کرے آگ لگاتے تھے نا آپ اس آگ کو بھڑکاتے تھے اور سامنے والی ٹیم کو بھسم کر دیتے تھے تو یہ دیکھیں نا یہ تو ایک میری سمجھ داری تھی نا کہ میں نے ان دونوں سے کام لینا تھا اگر میں بھی چپ کر کے غصے میں وہ کہتا کہ میں کپتان ہوں یہ تو میں نہیں کہوں نا کہ یہ جو آپ نے چونتیس ونڈے انٹرناشنل میچوں میں پاکستان کی کپتانی کی بارہ ٹیسٹ میچوں میں آپ کپتان رہے سات ٹیسٹ میچ جیتے اکیس ونڈے جیتے تو یہ آپ کی قابلیت تو نہیں ہے یہ تو وسیم اور وقار کی جو آپس کا ایک تناہو تھا ان کی پرفارمنس سے آپ جیت گئے تو پھر اس کو آپ کیا کہیں گے کسی سے کام لینا کس کو کہتے ہیں منیجمنٹ کس کو کہتے ہیں مجھے بتائیں نا پھر منیجمنٹ کس کو کہتے ہیں آپ نے اس وقت دماغ یوز کیا کہ ان سے کام کیسے میں نے لینا ہے تو میں نے وہ کام لیا ان سے دونوں سے کام لیا لیکن 93-94 میں آپ کپتان بنے اور 94 میں ہی آپ کا دھڑن تختہ ہو گیا بڑی جلدی آپ جیتے بھی رہے آپ ہارتے بھی رہے لیکن بہت جلدی آپ کپتانی کی مسنہ سے اتار بھی دیا گیا میں وہی آپ کو جو آپ نے پہلے کہ وہ جی ساؤتھ افریقہ میں قرآن پہ وہ اب بات ادھر ہی رہ گئی تھی دیکھیں اس وقت ان کو نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ میں جیتنا شروع ہو گیا ہوں اور ہم دونوں جتوارے ہیں اور ہماری لڑائی میں فائدہ اس کو ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اس وقت یہ سب ملے اور انہوں نے یہ ساری گیمیں کھیلیں کہ جی ٹاوس جیت کے باری کیوں لے لی ایر بھائی ایزے کپٹن ذمہ داری میری تھی میں نے جواب دینا تھا ہار جیت کا جواب آپ جب مجھ سے مانگتے ہیں جب میں ہار تھا تھا یا جیتتا ہوں کوئی بھی کپٹن تو اس وقت وائس کپٹن تو یہ نہیں کہتا یا آپ ٹیم پلیٹ تو یہ نہیں کہتے کہ جی ہماری بھی گلتی ہے وہ کہتے ہیں یہ کپٹن نہیں ٹھیک نہیں ہوئی لیکن آپ کو جس چاہت سے جس پیار سے جس احتمال سے وسیم وقار کی موجودگی میں عارف علی خان عباسی جن کو آپ بوس کہتے ہیں انہوں نے کپٹن بنایا تھا آپ نے ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ سر میرے خلاف اب محیم شروع ہو چکی ہے دیکھیں اللہ زندگی دے عارف علی خان عباسی صاحب کو آپ ان کو کال کر کے پوچھئے گا کیا میں نے ان کے آگے یہ سارا مسئلہ رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا تو وہ بھی آپ کی طرح بے بس تھے جیسے آپ بے بس کپٹن تھے نہیں ان کا خیال تھا کہ میں یہ ٹھیک کر لوں گا سارا کچھ میں نے ان کو ایک ایک بندے کا نام لیا کیا کہ یہ بندہ گھر بھر کر رہا ہے آپ کپٹان تھے ٹیم سے نکال دیتے تھے دیکھیں دو بندے سٹرونگ تھے اس وقت دو گروپ آپ جس کو نکالتے آپ نکال بھی نہیں رہے تھے تو جو گروپ جو چاہتا تھا تو آپ اپنی کپٹانی کو بچانے کے لیے ایک گروپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں جب گروپ ملنے نہیں چاہتا آپ سے وہ تو اپنی کپٹانی کے چکروں میں تھا میں یہ کیوں ساتھ ملائے گا اتنے ناپا سندیدہ تھے آپ ان کو نہیں نہیں ناپا سندیدہ نہیں تھے وہ اپنی کپٹانی چاہ رہے تھے اس میں تو پھر دیکھیں جب بادشاہ ہوا کرتے تھے نا وہ اپنے بچے مروہ دیا کرتے تھے وہ کہ جی میں نے ایک بھائی نے بادشاہ دینی ہے باقی سب قربان کر دیتے تھے بات یہ ہے کہ اس وقت کپٹانی کی ریش تھی ان کو میرے سے کوئی لگاؤ نہیں تھا میں نے عارف علی خان عباسی صاحب کو ایک ایک چیز بتائی ایک بندے کا نام لے کے بتایا کہ میں بے بس ہوں یہ یہ بندے کو آپ کو نکالنا پڑے گا اب پوچھ لیجئے گا اللہ ان کو زندگی دے یہ زندہ ہے میں نے کہا یہ یہ لوگ گھر بھر کرتے ہیں تو انہوں نے آپ سے یہ نہیں کہا سلیم ملک صاحب کے یہ بات آپ کی اپنی جگہ درست ہے لیکن بہت بندنام ہو رہا ہے آپ کے اوپر فکسنگ کے الزامات لگ رہے ہیں بات سنیں انہوں نے کیا کیا اس کے بعد انہوں نے گلتی جو ہوئی میں سمجھتا ہوں جو گلتی ہوئی میں نے ان کو کہا کہ جب واپس آئیں گے تو یہ لوگوں کو فارغ کر دیجئے گا یہ ٹیم کو گھر بھر کرنے فیصلہ کر چکے تھے آپ نہیں میں فیصلہ نہیں میں نے ان کو انہوں نہیں کرنا تھا سلیکشن تو ہونی تھی میں نے تو نہیں کرنے تھی میں ساتھ حصہ ضرور ہوتا تھا تو میں نے ان کو جب یہ کہا انہوں نے کیا کیا کہ ان کو فون کر دیا ان لوگوں کو اور انہوں نے کہا کہ یار باس یہ تم لوگ غلط کر رہے ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد پھر جو ہوا پھر تو وہ پارٹی تبدیل ہو گئی پھر تو پارٹی بلکل ہی پاگل ہو گئی پھر پارٹی نے کہا اب تو ہم نہیں رہنے دیتے یہ تو ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کہا یار اگر تم ایسا کرو گے تو پھر آگے تو بڑا چینجز ہوئی پھر وسی مکرم گروپ کو مل گیا وہ جو چاہتے تھے وہ کپتان بن گئے نہیں پھر یہ دونوں مل گئے آپس میں اور تیہ یہ ہوا کہ وسی مکرم کپتانی کرے پھر تیہ یہ ہوا کہ یہ نہیں رہے گا جو بھی کپتان رہے گا ٹھیک ہے لیکن آپ ٹیم میں رہے اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ٹیم سے تو ڈروپ نہیں ہوئے میں کپتانی نہیں رہی جیتا تو میں رہا ہوں آپ پاکستانی کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں سب سے زیادہ پاکستانی کپتانی میں نے جیتی ہے اب کمر خلاب میں گول تو نہیں کھلی جا سکتا تو مینیجر یہ چیزیں نہیں دیکھتا تھا بورڈ کی آنکھیں بنتی سر بورڈ کی آنکھیں کب کھلی ہوتی ہیں میں تو آپ کو پہلی کہا تھا کہ یہ ہماری بورڈ کی کمزوری ہے جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں پاور پلئر کی کس کو یہی تو تھی پاور پلئر اس کے بعد آہستہ 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 پھر یہ چیزیں بہت زیادہ ہونی شروع ہو گئے